بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف تیرے لیے ہے اور برکت والا ہے نام تیرا وَتَعَالَا جَدُّكَ اور بلند ہے بزرگی تیری وَلَا إِلَاهَ غَيْرُكَ اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بخشنے والا مہربان ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے اییاک نعبود و اییاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اہدین الصراط المستقیم تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا حصہ جن پر تُنے انعام کیا غیر المغطوب علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غزب نازل ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے جزاکم اللہ خیر جزاک اللہ سر اب میں قرآن پاک کی ترجمے اور اس کی تفسیر کے لیے دعوت دیتی ہوں سر محمد عدریس کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا قُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ بِمَا رَزَّقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ سورة بقرہ کی آیت نمبر ستاون ہے وَاو اور ظَلَّلْنَا سَایَا کیا ہم نے عَلَيْكُمْ عَلَى کا مطلب ہوتا ہے پر ہم تم یہ تو بہت مرتبہ گزر چکا ہے عَلَيْكُمْ تُمْ پَرْ الغَمَام وَمَام بَادر بادروں کا سایہ ہم نے تمہارے اوپر کر دیا وَأَنزَلْنَا عَوَاو اور وَأَنزَلْنَا نَاصِلْكِيَا ہم نے عَلَيْكُمْ یا دیکھیں پھر دوبارہ آگیا رکھا تمہارے اوپر الْمَنْ وَأَو اور سَلْوَا اور نَاصِلْكِيَا ہم نے تمہارے اوپر مَنْ وَسَلْوَا قُرُو کھاؤ مِنْ سَي تَيِّبَات پاکیزہ مَا جُو رَزَقْنَا کُمْ دِیَا ہم نے تمہیں ہم نے جو کچھ پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ وَأَو اور مَا ظَلَمُونَا نہیں ظُلَمْ کیا انہوں نے ہم پر وَأَو اور لَاقِنْ لِكِنْ قَانُو تَي انفُسَهُمْ اپنی جانوں پر یَظْلِمُونَ ظُلَمْ کرتے اس سے پہلے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل والے قرآن کے غلام بن گئے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں نجات دی اور وہ بحرِ قلزم پار کر گئے اور ان کے سامنے فیرون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا تو جب یہ وہاں سے پار ہو گئے اور انہیں نجات مل گئی اور اس سے پہلے کتاب ملنے کا بھی تذکرہ ہو چکا اب جب یہ وہاں رہنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کہا کہ بھئی شام و فلسطین کا جو علاقہ ہے جو تمہارے آباؤ اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا علاقہ ہے انبیاء کا علاقہ ہے تو اسے اس وقت ہمالکہ کی قوم نے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا تو اس سے چھڑانے کے لیے ان کو حکم ملا کے چلو اور وہاں جا کے جہاد کرو اور دنیا میں جہاد کا سب سے پہلا حکم غالباً انہیں کو ملا ہے لیکن یہ قوم غلام رہ چکی تھی ہے غلامی بڑی ہی بری چیز غلامی کی وجہ سے جو قوم کی اخلاق کی بربادی ہوتی ہے اس میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے کہ بزدلی پیدا ہو جائے ہماری قوم نے بھی غلامی دیکھی ہے اور اب آپ کے سامنے ہے کہ ستر سال سے زیادہ وقت گزر گیا ابھی تک سر اٹھا کے نہیں چل سکتے ابھی تک بزدلی اور اس قوم کا خوف اور روب اس کے نیچے سے نکل نہیں پا رہی کون تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی غلام رہی تھی نتیجہ تن انہوں نے اس جہاد کے میں جانے سے انکار کیا سورہ مائدہ میں تفصیل آئے گی اور وہاں انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے علیہ السلام لڑ لیں ہم تو یہاں بیٹھیں یعنی اس قوم سے خوف کھا گئے اور انہوں نے وہاں کہا کہ وہ تو قوم بڑی سخت قوم ہے ہم نہیں لڑ سکتے اس کی سزا ہی نے ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کھلے میدان میں بند کر دیا ایسا میدان جس میں کوئی دیوار نہیں ہے لوگ جیلوں میں بند کرتے ہیں اللہ نے کھلے میدان میں انہیں بند کر دیا اور یہ مدتوں تک بعض حضرات نے چالیس سال لکھا ہے بعض نے ستر سال لکھا ہے اسی میں بند رہے ہیں نہیں نکل سکے وہیں موسیٰ علیہ السلام کبھی انتقال ہو گیا اور حارون علیہ السلام کبھی انتقال ہو گیا اور یہ پوری یہ جو ان کے ساتھ نسل وہاں سے آئی تھی یہ بدل گئی نئی نسل پیدا ہوئی تو اگلی نسل نے پھر وہاں سے یوشہ بن نون علیہ السلام کے قیادت میں غالباً جہاد کیا تو انہیں اب جب وہ قید وہاں کر دیا گیا یعنی ایک جگہ پہ پابند کر دیا گیا تو وہاں ضرورتیں تھی اور اللہ تعالی نے وہاں بھی انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا وہاں بھی اللہ تعالی انعامات فرماتے رہے یعنی جو ضرورت تھی جیسے دھوپ ہو گئی تو اب دھوپ تو تنگ کرے گی کرے گی اور دھوپ بھی سہرا کی گرمی سہرا کی تو اب وہ شدید گرمی ہے اس کے بچاؤ کا کیا ذریعہ ہو تو اللہ نے فرمایا ہم نے سایا بھی دیا بادل کی ڈیوٹی لگا دی کہ بس ان کے اوپر سایا رکھو ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایا کر دی اور اس کے بعد اب ان کو کھانے کیلئے ضرورت تھی کھانا کیا اللہ نے من من یہاں تو غزا کے معنی میں آیا ہے اور مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں لکھی ہے ترنجبین بھی لکھا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ اوغس کی طرح کی چیز تھی جب وہ گرتی تھی تو وہ دانے بن جاتے تھے میٹھے یعنی ایک خاص غزا کی طرف اشارہ ہے جو کھانے کے لیے انہیں ملی تھی لیکن من کے لفظ پہ جب گوھر کریں تو عربی میں من کہتے ہیں احسان کو فضل کو یعنی ایسی نعمت جس میں آپ کی کوئی محنت نہیں لگ رہی نہ اس قوم نے کھل چلایا نہ اس قوم نے بیج ڈالا نہ اس قوم نے پانی دیا کوئی محنت نہیں کی اور اللہ نے بغیر محنت کے کھانے کے لیے نعمت انایت فرما دی جتنا کچھ انسانوں کو ملتا ہے وہ سب اللہ ہی دینے والا ہے لیکن ظاہری اسباب میں ہم سے کہا جاتا ہے ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ کام کرو کسان کام کرتا ہے اسباب اختیار کرتا ہے دینے والی تو ذات اللہ ہی کی ہے لیکن یہاں وہ ظاہری اسباب بھی ختم کوئی چیز نہیں تم نے نہ خل چلانا ہے نہ بیج ڈالنا ہے نہ پانی ڈالنا ہے لیکن تمہیں کھانے کے لیے نعمت مل رہی ہے وہ روزانہ صبح ان کے گھروں ان خیموں کے پاس گر جاتی تھی اور وہاں سے یہ اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے اس من کو اٹھا لیتے تھے اور دن کے لیے ضرورت پوری کرتے تھے لیکن وہاں بھی وہ گندی خسلت پھر سامنے آئی کہ جمع کرنا شروع کر دیا اس لیے مسلم شریف میں ایک روایت آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ بنی اسرائیل والے ان چیزوں کو جو یہ نے کھانے کو مل رہی تھی جیسے آگے سلوہ گوشت کے بارے میں آرہے بھی ارز کرتے ہیں تو وہ اگر یہ جمع نہ کرتے آپ نے فرمایا یہ گوشت ہے یہ سڑتا نہیں یعنی انہوں نے جب اس سے جمع کرنا شروع کیا وہ چیز خراب ہونا شروع ہو جاتی تھی تو ایک اہلی چیز تو انہیں کھانے کو ملی من یعنی ایسی غزہ جو میٹھی تھی اور سلوہ بٹیر جیسے پرندے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے انہیں غول کے غول بھیج دیتے تھے اور وہ پرندے ان کے ساتھ کوئی مضاہمت نہیں کرتے تھے جیسے پکڑنا چاہتے تھے پکڑ لیتے تھے تو بوشت بھی کھانے کو مل گیا اور ساتھ میں جو بھی ذات تھی وہ من کے نام سے جسے ذکر کیا گیا ہے وہ بھی بغیر کوشش کے بغیر محنت کے مل گئی اور کھانے کو بھی مل رہا ہے آگے چل کے آئے گا انہیں پانی مانگا اللہ تعالیٰ نے پانی بھی عنایت رمایا یعنی جو چیزیں ضرورت نہیں مفسرین نے لکھا ہے حتیٰ کہ لباس تک جو انہوں نے پہنا ہوا تھا اب عمریں بڑھ رہی ہیں سال ہا سال جب یعنی اگر چالیس سال یا سکتر سال گزرے ہیں تو اگر ایک بچہ تھا چھوٹا ساتھ چالیس سال کے عمر کو پہنچتے پہنچتے اس کے جسم میں کتنے دفعہ تبدیلیاں آئی ہیں ساتھ گاٹ میں اور پھر ایک کپڑا پہننے سے گندہ ہوتا ہے خراب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی اسباب کر دیئے کہ وہی لباس ان کے پاس رہے صاف بھی رہے اور ان کے ضرورت کے مطابق بڑھتا بھی رہے مفسرین نے اس طرح کی کئی چیزیں لکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام جو کچھ انہیں یہاں ضرورت تھی وہ دیا لیکن وہ جو غلامی کی انہوست یعنی ناقدری کی عادت پڑھ چکی تھی اس کا مظاہرہ یہ بار بار کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے اسی لئے اللہ نے کہا کہ بھئی ہم نے تو کہا تھا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں اس میں سے کھاؤ تو یہ ٹھیک ہے لیکن تم نے وہ جو نافرمانیاں انہوں نے کی اس کا نتیجہ کیا ہوا اللہ کہتا ہے انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پر انہوں نے ہم پر نہیں ظلم کیا یعنی اللہ کی جو نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا وہ دراصل اپنا ہی بگاڑتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اسی لئے فرمایا ولیکن کانو انفسہم یا ظلمون اور لیکن وہ تھے اپنے ہی جانوں پر ظلم کرتے اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے اس لئے ایک بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے ایک تو یہ کہ انسان جب ناشکری کرتا ہے تو یہ اللہ کا نقصان نہیں انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جب کوئی قوم مانگ کے نعمت مانگ دی ہے یہ سورہ مائدہ میں حصل میں آئے گی لیکن چونکہ یہاں ایک احسان کی بات چل رہی ہے اس لئے ذمنا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہی بنی اسرائیل جو تھی جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ سے درخواست کریں کہ کھانا چنا ہوا دسترخان پہ مائدہ آنا ہے تو انہوں نے سمجھایا انہیں کیسے نہ کرو لیکن جب ان کا اسرار بڑھتا رہا تو عیسیٰ علیہ السلام میں درخواست کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ نے کہا کہ ہم نازل تو کر دیں گے لیکن اگر اس کے بعد جو پھر نافرمانی کرے گا تو میں ایسا عذاب دوں گا انہیں کہ پھر دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں اس بات پہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ہماری قوم نے اللہ سے مانگ مانگ کے یہ ملک دیا گا اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے درخواستیں کر کے اور جلسوں میں اور جلوسوں میں نعرے قوم لگاتی تھی کہ لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ادلہ لیکن جب وہ نعمت مل گئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا مکر گئی اس دین کے نظام سے جس دین کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا تو نتیجہ تن پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اس لیے ہمیں ابھی بھی سنبھل جانا چاہیے ملکی معاملات میں بھی اور اپنے ذاتی معاملات میں بھی کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کی انسان قدر کرے اور خاص طور پر جو نعمت خود مانگی ہو اس میں تو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح راہ پر چلنے کی توفیق قناعت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ سر آج کے پیغام کے لیے میں دعوت دیتی ہوں اسکریہ کالیج گرلز ونگ صدر کیمپس کی ایمان ارشد کو السلام علیکم میرا آج میرا آج کا عنوان ہے حب الوطنی کی اہمیت ہر شخص اپنے اپنے انداز میں وطن سے محبت کرتا ہے حب الوطنی سے مراد اپنے ملک کی چاہت اپنے وطن سے پیار اور دیس سے محبت کا اظہار کرنا ہے یہ فطرت ہے یہ ایک جذبہ ہے یہ ایک خواہش ہے اور اس کا اظہار تمام ممکنہ طریقوں سے ملک و قوم کی بے لوز خدمت کرنا ہے حب الوطنی کے جذبے کے تحت ہم اپنے ملک کو دوسرے ممالک پر ترجیح دیتے ہیں یہ ایک ایسی جبلت ہے جو ہمارے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے یہ ایک آلہ و بڑھتر احساس ہے جس کے تحت ہم سانس لیتے ہیں کھاتے ہیں اور پیتے ہیں حب الوطنی قومی اتحاد اور سالمیت کے لیے انتہائی ضروری ہے یہ وطن سے محبت کا اظہار ہوتا ہے جو ہمیں اس بات پر ابارتا ہے کہ ہم اپنے وطن کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کریں یہ وطن کی محبت ہی ہے جو ہماری زندگی میں وطن کے فائدے کو اپنے ذاتی مفادات پر ترجیح دینے کے لیے ایک طاقتور جذبے کو بیدار کرتی ہے اگر کسی ملک کے امام محبے وطن ہیں تو وہ آپس میں اتحاد سے رہنا پسند کرتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ ان کا یہ اتحاد وطن کی بہتری کے لیے ہے اور انہیں اس بہتری کا شدت سے احساس ہوتا ہے در حقیقت حب الوطنی ایک عظیم طاقت ہے جو کہ عوام کو آپس میں ایک قوم کے طور پر متحد اکتی ہے دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آئے گی یہ محبے وطن لوگوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں لگن سے کام کریں تو ان کا قومی فرض عطا ہوتا ہے مزدور محنت کش ملک کے مختلف سندوں میں مصنوعات تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں زیادہ محنت کر کے اور زیادہ وقت لگا کر وہ زیادہ مقدار میں مصنوعات تیار کر سکتے ہیں اس سے نہ صرف ان کی اپنی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ قومی پیداوار بھی بڑھتی ہے کسان اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اجناس کی پیداوار کو زیادہ کرنے کا ہر ممکنہ جائز طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جو کاربار سے منسلک ہیں وہ زخیرہ اندوزی یا ناجائز طریقہ اختیار کیے بغیر اماندرانہ طریقے سے اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں طلبہ محنت و لگن سے علم حاصل کرتے ہیں اور اسادزہ اپنی ممکنہ لیاقت و استداد کے مطابق درس و تدریس کے کام میں مصروف رہتے ہیں ہمیں چاہیے ہم بھی کام کریں اور ہم جو بھی کام کریں اپنے وطن کے لئے کریں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو تا قیامت زندہ و سلامت رکھے اور قدم با قدم ترقی عطا فرمائے آمین پاکستان پاہندہ بات جزاک اللہ ایمان آج کے اسمبلی کا اختتام میں اس پول سے کرتی ہوں کہ سورج کی شوائیں کتنی بھی زیادہ تیز کیوں نہ ہوں مگر معمولی سے بادل ان شوائوں کو روک دیتے ہیں اسی طرح گناہ کتنی بھی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہوں نماز انہیں روک دیتی ہے اللہ حافظ موسیقی